مرمان رحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم چلا شہر پروز کر کے ہماری ریلی ادھر کھڑی ہے پیچھے تقریباً ستر کے قریب بسز میں جو ہمارے ورکرز ہیں وہ اس وقت کھانا کھا رہے ہیں ان کا انتظار ہے وہ انشاءاللہ جو ہی ہمیں جوئن کریں گے تو ہم آگے جائیں گے جہاں پہ شتیال میں ہی ستر کے قریب ہمارے ورکرز داریل اور تانگیر سے ستر کے قریب بسز میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو جب میں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ دس ہزار سے زیادہ نوجوان لیک نکل رہے ہیں پرائیم نیسر صاحب کے جلسے پر پرائیم نیسر صاحب کی کال پہ تو کئی لوگوں کو یقین نہیں تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آج تک گلگت بلدستان سے کسی بھی سیاسی یا مذہبی پارٹی کی تین سو سے اوپر لوگ نہیں نکلے اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گا سب لوگوں کو کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کم ہو گی کئی جگہوں پہ ہمیں لوگوں کو کٹ کرنا پڑا کئی ورکرز ہمارے سے ناراض ہو گئے اور بڑی ہم نے منت سماجت کر کے ان کو منائے کہ ہمارے پاس سو سے سو پر ٹرانسپورٹیشن کم ہے تو ہر جگہ سے تھوڑے تھوڑے ہم لے کے جا رہے ہیں اور گلگت بلدستان کی جو اپنی اوڈر پاپلیشن جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بھی تیار ہیں تو یہ ایک تاریخی ریلی ہے تاریخی دن ہے اور یہ بھی میں بتاؤں کہ کوئی بندہ ہم میں سے جو سیاسی ایم پی اے ایم ایل اے ہے وہ کوئی اپنے حلقے میں نہیں گیا کانسچنسی میں نہیں گیا کہ لوگوں کو کہے کہ نکلے ریلی پہ پرائیم نیسر صاحب کے جلسے پہ یہ لوگ خود نکل رہے ہیں اور ہمارے سے انتظامات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں ان کو لے کے آنے کے لیکن جتنے ہمارے پاس گنچائیش تھی بسے سے ہمارے پاس اتنی امیل بھی جتنی دنیاں تھی وہ لے کے ہم لوگ آج پچیس تاریخ و روان ہوئے ہیں انشاء اللہ تو آج ستائیس تاریخ و پرائیم نیسر صاحب کے ساتھ ہم کر رہے ہیں آپ کو اعتماد نظر آ رہا نہیں آ رہا ہے وہاں میں گلگت بلتستان سے جب اتنے نوجوان اور اتنے لوگ نکل رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو ایک قوم کا اعتماد ہے کی نہیں ہے تو یہ چیز تو ثابت ہو رہی ہے کہ قوم کا اعتماد پرائیم نیسر عمران خان صاحب کے اوپر ہے اور یہ جو ایک ڈکیٹوں کا جھنڈ ہے ان کے اوپر قوم کا ادم اعتماد ہے اور دوسرا انشاء اللہ تعالی پرائیم نیسر صاحب ایک تاریخی فتح لیں گے پرائیم نیسر صاحب کی صورت میں یہ جو جھنڈ ہے کرپ لوگوں کا ان کی سیاست دفن ہوگی اور ہم ایک نئی صبح اور نئی منزل دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور پرائیم نیسر صاحب کا جو سفر ہوگا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم میں نہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے بلکہ پوری امت پہ لوگوں کے لیے انشاء اللہ تعالی پائی زفاہر ہوگا